اسلام علیکم دوستو کسان بھائیو غندم کی خرجات کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گی جیسے کہ آپ نے تھمبللک اوپر دیکھا ہوگا تو ٹوول کے پانے کے خرجات بھی تقریباً جا کے برابر ہو رہے ہیں باقی خرچہ سمجھو ضائع ہو رہا ہے یہ ساتھ کوئس علمان کا علاقہ ہے اور یہ زمین کا یہاں تقریباً ساڑھے تین سو فٹ پانی کا لیول ہے اور یہاں پیچھتی ساڑ پہ ٹوول ہے تقریباً آدھا پونے گھنٹہ لگ جاتا ہے پانی کو آتے آتے تو اس کے بعد تقریباً چار پانے لگائے ہیں تو اس میں اختیار تقریباً جو بنے ہیں جا کے وہ تقریباً چبی سو روپے کے حساب سے پہلے دو پانے لگائے گئے ہیں اور اٹھائی سو کے حساب سے تقریباً دوسرے تیسرا اور چوتھر پانے لگائے گیا ہے تو ٹوٹل جو گندم ہوئی ہے وہ تقریباً چوبیس پچیس بوری ہوئی ہے باقی لیبر کے نکال کے بیس بوری یا انیس بوری کے قریب بچی ہے کیونکہ جہاں جنگل کے لگائے کیوں ہے اور دیگر جنرل وغیرہ نا کافی نقصان کی ہے تو فصل اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے ٹوٹل رکبہ تو قریباً پندہ سو لکھنال تھا اور پچپن گھنٹے کے قریب پانی جا کر لگائے تو پچپن گھنٹے میں تقریباً یہ خرجات جو بنتے ہیں اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھے قریب جا کر خرچہ بنتا ہے ستائی سو کے حساب سے گھنٹے لگائیں تو پچپن گھنٹے کو تقریباً تقریباً یہ بن جاتے ہیں ڈیڑھ لاکھے قریب اور چھ سات ہزار روپے ساٹھے شہ ہزار روپے گھنٹے کا ریٹ چل رہے ہیں ایک سو ایک کلو یا ایک سو دو کلو کے حساب سے وہ لے رہے ہیں تو اس میں حساب سے تقریباً سوالاکھے قریب جا کر بنتی ہے ساری گھنٹے جو کہ لیبر نکال کے تریشر وغیرہ رہ پر وغیرہ سب کچھ نکال کے جا کر بچی ہے تو اس میں جو توڑی وغیرہ نکال کے ڈیڑھ لاکھ بنے یعنی کہ تقریباً توڑی اور گندم کی اخرجات جا کر ڈیڑھ لاکھ کے قریب برابر جا کر ہو رہے ہیں اور دو بوری ڈھی بھی ڈالی ہے ساٹھے تیرہ ہزار کے حساب سے تین بیگ یوریا ڈالی ہے تقریباً اس سیٹ پہ کچھ ٹریکٹر کا کام تھا اور دیگر الفٹہ وغیرہ ریجر ٹرل وغیرہ ٹرل افجاہ تقریباً چالیس ہزار کے قریب بنے اٹریکٹر کے اور جو محنت خود کی ہے وہ علاوہ ہے توڑھ صاحب سے صرف باقی چیزیں زائے گئی ہیں صرف جو ہے نتوڑی اور گندم کے اخرجات صرف ٹول کا خرچہ جا کر پورا ہوا ہے کیونکہ پچاس ہاتھ روپہ یونٹ پڑھ رہا ہے اور اٹھائی سو روپہ تک گھنٹہ لگایا گیا تیسرا اور چوتھا پانی ابھی تو زمین پانی اور بھی مانگ رہی تھی ایک پانی بھی لیکن وہ کنجوسی کی پانی نہیں لگایا تو اس کے بعد بھی خرچہ تقریباً ڈیڑھ لاکھوں ٹیچ کر گیا ہے یہ تحصیل تونسہ کے علاقہ ہے کوش علمان کے پیچھے پہاڑ ہیں جلہ ڈیرہ غازی خان ہے اور ڈیرہ سمیل خان بھی اس طرف قریب ہی ہے صبح خبر پختون خواہ بھی یہاں تقریباً تیس چاریس کلومیٹر پر ٹیچ کر رہا ہے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو آپ خونہ دادہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا بچتا ہے کیا نافع ہے کیا نقصان ہے صرف پانی کا خرچہ ٹیول کا جا کر بڑا خورہ ہے کیونکہ پچھپن گھنٹے ہیں اس کو دو ہزار سے ضرب دیں تو ایک سو ایک لاکھ دس ہزار بنتے ہیں اگر اس کو ساتھ سو کے ساتھ مزبارہ ضرب دیں پچھپن گھنٹے گو تقریباً ڈیڑ لاکھے قریب جا کر اس نے حساب بن جانتا ہے ایک لاکھر تالی ہزار تقریباً تو صرف تقریباً گندم اور تڑی کے خلجات جا کر پورے اور ہیں باقی جنہیں کہ نقصان ہوا ہے سب بمثلہ بیس میں کھا دیں پانچ بیک دو ڈی پی تین جوریا اس کے بعد ٹریکٹر تقریباً اور اس کی جاب میند تھی وہ تو چلو گئی جیسے بھی تھا تو آپ خود نہ دادہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نقصان ہے تو اگلے سال تو گندم نہیں کاشت کرنی بلکل بھی اور اس کے بعد دیگر کوئی فصل سورج مکھی وغیرہ یا سرسوں یا چنے وغیرہ چیزیں ہوگی وہ دیکھیں گے تو بہرال گندم بھی حالات نہیں ہیں کاشت کرنے کے جو حالات بن چکے ہیں بجلی بہت ہی مہنگی ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں سارے ٹول بجلی کے ہیں ساڑھے تین سا فٹ سے گہرائی ہے پانے کی جو عام پیٹر وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ کے بس سے باہر ہے اس مرسیبل مورتن چلتی ہیں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو چکے اس میں ہزاروں قسم کے ٹیکس لگا دی گیا ہے تو اب وہ بلکلی سوچ ہمیں سے باہر ہو گیا ہو چکی ہے اب دوستو چینل ہمارے کو سبسکرائب کر لیں اگلی دفعہ معلوماتی ویڈیو سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے منتہ اینے ویڈیو کے ساتھ ابتہ کے لیے اللہ حافظ